سولن کے اتحاسک تھوڑوں میدان میں شولنی فٹبال کلپ دورہ تین دوسی فٹبال پرتیوگیتہ کا آئے اوجن کیا جا رہا ہے اس پرتیوگیتہ کا شبارم کسولی کے ودھائک راجیو سیجل دورہ کیا گیا اس پرتیوگیتہ میں قریب دس ٹیمیں بھاگ لے رہی ہیں اس پرتیوگیتہ کا مکہ ادیش یہ یواؤں میں کھیل بھاونا جاگرد کر ان کی ارجا کو صحیح دشاعت دینا ہے اس موقع پر سیجل نے سنستہ کو پرتیوگیتہ کی شب کام نہیں دی اور کھلاڑیوں کا منوبل بھی بڑھایا اس موقع پر سیجل نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی پرتیوگیتہوں میں حصہ لے کر کھلاڑی اپنی کھیل پرتیوگیتہ کو نکھار کر آگے بڑھتے ہیں اس لیے اس طرح کی پرتیوگیتہوں کا اپنا ہی مہتو ہے انہوں نے کہا کہ آج ہیماچل میں یواؤں نشے کی گرفت میں آ چکا ہے اس لیے آواج سے کہہ کہ اس طرح کی پرتیوگیتہیں آئے ہو جیتہوں تاکہ یواؤں اپنی ارجا کا صحیح اپیوگ کر سکیں ہمارے جو گامین یواؤں ہیں اور جن کے اندر کھیلنے کی پرتیبہ ہے ان کو ایک پریٹ فارم اس کلب نے اپلبد کروایا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سطر پر ویقتی کی کسی نہ کسی کشیتر میں شروعات ہوتی ہے کھیل کے کشیتر میں ایسے چھوٹے ٹورنمنٹ اور اگر کھلاڑی میں لگن ہو اتصاہ ہو اور وہ پوری محنت کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے چھوٹے ٹورنمنٹ ایک سیڑھی سابیت ہو سکتے ہیں اس کھلاڑی کو چرم تک لے جانے کے لیے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کھیلوں سے پرتی کی اوجہ جو ہے اس کا سکاراتمک پریوگ بھی ہوتا ہے آج کل نشون کا پرچلنگ جو ہے یوں جنوں میں اس کی بڑی آج کل وہ دیکھا جا رہا ہے پورے ہمارچر پردیش کے اندر بھی یہ برائی جو ہے وہ اپنے پیر پسار چکی ہے اور کھیلوں کو پروساہن دینے سے اس برائی کا بھی ہم ڈٹ کر کے جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں